اسلام علیکم یوورز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ کے لائے ہوں بہت ہی مدے کی کرسپی سی ریسپی ایک فرنچ فرائز کی ریسپی کرسپی فرنچ فرائز کو ہم گھر میں کس طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ہاف کیجی جو ہیم پٹیٹوز ان کو چھیل کر اس طرح سے سلائس میں کٹ لیا اب ہم انہیں اچھی طرح سے پانی کے ساتھ واش کریں گے تین سے چار دفعہ باؤل میں پانی لے کر انہیں اچھی طرح سے واش کر لیں گے اب ہم انہیں کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی ٹاول کے ساتھ اچھی طرح سے ڈرائی کریں گے تاکہ یہ جو ہمارے پٹیٹوز ہیں ہم نے سلائس میں کٹا ہے تو اچھی طرح سے ڈرائی ہونا چاہیے پٹیٹوز کو ہم نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا اب ہم نے ایک باؤل میں لے کر اس میں دو انڈے ایڈ کر دیں گے یہ دو انڈے ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون آف ہلدی پاوڈر وان ٹی سپون ریڈ کلی فلیکس کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون سالٹ یہ آپ اپنی ریکوائیرمنٹ کے مطابق ہم یہ زیادہ ڈال سکتے ہیں تھوڑا اور ڈال دیں گے اور یہ ہاف ٹی سپون اوریگینو پاوڈر سپائسز ہم نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھری ٹی بل سپون آل پرپل فلور کے آپ کون فلور بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں یہ تھری ٹی بل سپون میدے کے یوز کر رہی ہوں اسے سٹین کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے میدے کے جو کوٹنگ ہونی چاہیے ان کے اوپر آل کو اچھی طرح سے گرم کر دیں گے ہائی فلیم پر جیسے ہی آل تیز گرم ہوگا ہم اس میں یہ فرائیز ون بے ون ایڈ کر دیں گے اسی طرح سے الگ الگ ہم انہیں آل میں ڈپ کرتے جائیں گے آل کو ہم نے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا ہم اسے میڈیم فلیم پر پانچ سے چھ منٹ کے لئے فرائی کریں گے بہت اچھی ان کے سمیل ہے اور کلر بھی اس کا بہت اچھا رہے الگ الگ سے یہ فرائی ہوئے ہیں لائٹ براؤن ہونے پر ہم انہیں آل سے فرائی کر لیں گے آل سے نکال لیں گے بہت یونیک سی یہ ریسپی ہے بہت کرنچی سے بنیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کو سب کو یہ بہت پسند ہوتے ہیں فرائی سب کی پسند ہے اس لئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تب تک کے لئے مجھے اجادت اللہ حافظ